جیسے سری رام چندر جی نے کونسا ایدویتیہ کام کیا جو ہم سنا کرتے تھے کہ سمدر کے اوپر پل بنا جیا تھا جب لنکا پر چڑھائی کرنی تھی سیتا جی کو چھڑوانے کے لیے اور تیتیس کوٹ دیوتاؤں کی بند چھڑوانے کے لیے جو کال اس نے راون نے بند کر رکھے تھے اپنی قید میں تیتیس کوٹ دیوتا اب وہ پل کیسے بنا تھا سری رام چندر جی سے پل نہیں بنا تھا تب ہی تو وہ سمدر میں کھڑے ہو کر کے سمدر سے ہی یاچنا کر رہے تھے کہ مجھے رستہ دے دو اور تین دن تک گھٹنوں پانی میں کھڑا ہو کر سری رام چندر جی نے سمدر سے یاچنا کی لیکن وہ نہیں مانا تب اس کو جلانے کے لیے اگنی بان چھوڑنا چاہا تب سمدر بھی پر روپ دھارن کر کے باہر آیا اور کہا سری رام چندر جی سے کہ آپ مجھے مت جلاو اس میں بہت بڑا سمسار بسا ہوا ہے آپ کی جو سمسیہ ہے اس کا سمادھان نل اور نیل کے پاس ہے نل نیل نام کے دو سیوہ دار چینک تھے اس میں سری رام کی چینہ میں اب وہ نل اور نیل کے پاس بتایا کہ ان کے ہاتھوں سے پتھر بھی تیر جاتے ہیں ڈوبتے نہیں اب یہاں تھوڑا سا سنگسیف تبیرن دینا پڑے گا کہ نل اور نیل کو یہ سکتی کہاں سے پرابت ہوئی تھی نل اور نیل یہ دونوں آپس میں مسیرے بھائی تھے یعنی موسی کے بیٹے تھے ان کی ماتائیں بہن تھی ان دونوں کے اوپر ایک بہت بڑا بہن کر کشت تھا تین تاپکہ شبیر رسی مہرسیوں سے انہوں نے یادنائیں کی تھی اور دیسی وید جتنے بھی وید تھے آئیور ویدک ان سے بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا کوئی رہت نہیں ملی پھر رسی مہرسیوں اور جھاڑ پھوک کرنے والوں سے سب جگہ انہوں نے اپنا علاز کروایا کوئی رہت نہیں ملی اب رسی مہرسیوں نے سنتوں نے یہ بتا دیا کہ تمہارے یہ پرابت میں لکھا ہوا تمہارے بھاگے میں لکھا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا نل اور نیل تمہیں آجیون بھوگنا پڑے گا وہ مہ دکھی تھے جس وقتی کو یہ پتا لگ جائے کہ تیرا روگ لا علاج ہے ایسا جہ ہو چکا ہے تو اس کی ستھیتھی وہ سویم ہی جان سکتا ہے پھر بھی آتما کے اندر ایک وسیس کسک ہوتی ہے اس کو پرماتما کا دیا ہوا ایک وسیس گیان ہوتا ہے اس کو آتما کو کہ پرماتما ہمارے سب دکھوں کو دور کر سکتا ہے اس لیے اس کو اتنا جواب ملنے کے بعد بھی یہ پریتن سیل رہتی ہے اسی ادیسے سے نل اور نیل کبیر پرمیسور جی کے ستسنگ میں چلے گئے اس سمیں تریتا یوگ میں پرمیسور کبیر دیو جی منندر نام سے آئے ہوئے تھے منندر رسی نام سے پرگٹ تھے سیسری رہتے ہیں پرماتما اور منندر رسی جی کی انہوں نے کہیں کئی جگہ سے مہیمہ سنی تھی کہ بڑے مہاپروش ہیں ان کے آسیر واد سے بہنکر سے بہنکر روگ سماپت ہو جاتے ہیں بھاگے بدل دیتے ہیں وہ پرگو نل نیل کو وسواس نہیں رہا تھا کہ ایسے ایسے منڈلیسوروں کے پاس ہم جا چکے ہیں ایسے ایسے شدھوں کے پاس جا چکے ہیں ہمیں کوئی رہت ملینی پھر بھی اتفاق پرماتما کی رضا ہوتی ہے ان کو سہج میں کبیر پرمیشور جی کا یہ ستھ سنگھ سننے کا آؤثر ملا جو ہی پرمیشور کے چرنوں میں انہوں نے نمسکار کیا پرمیشور نے آسیر واد دیا دونوں کے وہ روگ ٹھیک ہو گئے کتی سوست ہو گئے بڑے اچمبت ہوئے چرنوں میں پڑھ کے رونے لگے یہ پرماتما آپ کہاں چھپے تھے ساری کہانی بتائی کہ ہمارے کو سب نے یہ جواب دے دیا تھا کہ اب تمہارا کہیں علاج نہیں ہے یہ پرمیشور آپ نے بہت دیا کری ہم دکھی دینوں پر تب پرمیشور نے کہا بیٹا یہ تو ایک کشت دور ہوا ہے آپ کے بھاگے میں تو بہت کشت ہیں اسنگ جنموں سے تم جنم اور مر رہے ہو اس کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ اپدیش لو ہمارے سے انہی تھا اور اس سے بھینکر آپ تی بھی آپ پر آ سکتی ہے اب نل نیل نے کہا وگون ہم آپ کے سس آپ ہمارے گروہ ہمیں اپدیش دے دی پرمیشور نے اپدیش دے دی اور کہا بیٹا سچنگ آتے ہیں سادو سندھ بھگت کوئی روگی بیمار کیونکہ کبیر پرمیشور کے پاس بھی دکھی پرانی جادہ آتے تھے کوئی لنگڑے لولے کوئی اندے گنگے کوئی ورد بیمار تو کہتے تھے بھگون کے وئین کی سیوا کیا کرو پرمیشور نے پرمیشور نے پرمیشور نے نیل وردھوں کے بیماروں کے برطن کپڑے ساف کرنے کے لیے سچنگ کے دوران سچنگ کے دنوں میں جب وہاں آکر بندارہ ہوتا تھا وہیں رکھتے تھے دریا کے کنارے سچنگ وہاں کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے ان کے برطن کپڑے لے جاتے پہلے سابن وغیرہ ہوتے نہیں تھے پہلے کپڑے کو بہت دیر تک جل میں گیلا کرنا پڑتا تھا اور برطنوں کو بھی ایسے ہی پہلے پانی میں بھگو دیا کرتے تھے تو دریا کے کنارے ان کپڑوں کو وہ دونوں کچھ پتھر کے نیچے داب دیتے تھے اور جل میں بھگو دیتے تھے ایسے ہی برطنوں کو پانی میں ڈبو کر کے رکھ دیتے تھے وہ سچنگ میں سنے ہوئے چرچاؤں پر وچار کرتے تھے پرماتمہ کے دوارہ دیئے گئے وچنوں پر وچار کرتے تھے اور پھر اپنی ستھیتھی پر بھی وہ پرتی دن جو ہے چنتن کرتے تھے ہماری کیا برا حال تھا ہمارا کوئی جیون نہیں تھا نل نیل واپس میں بتلاتے تھے پرماتمہ آئے ہیں جنتہ پتہ نہیں کب سمجھے گی کہتے ہیں کوئی مانتا نہیں ہے اس طرح کی جرچہ وہ کیا کرتے تھے اتنے میں کیا ہوتا کہ کچھ تو کپڑے بھے جاتے پانی میں جو وہاں بھگو رکھے تھے کوئی برتن بھے جاتا تھا ان کو پتہ نہیں چلتا وہ جتنے بھی سیس بچے ہوتے ہیں ان کو دھو مانج کر لیا کر رکھ دیتے کسی کا کپڑا نہیں کسی کا گلاس نہیں کسی کی تھالی نہیں کیونکہ سب اپنے اپنے برتن ساتھ لے کر جاتے تھے تو وہ کہنے لگے بھئی ہمارے برتن اتنے لے کر گئے تھے تم واپس کم لائے ہو اب ہم گریب ہم کہاں جائیں کوئی کہتا ہمارے وستر ایسے تھے آپ واپس پورے نہیں لائے ہو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جتنے لے گئے تھے اتنے ہی لائے ہیں نلنل یہ کہتے تھے کہ جتنے ہم لے کر گئے تھے ہم تو سب ہی لے آئے وہاں کوئی نہیں رہا ہے جو جل میں بہ جاتے تھے ان کا جان نہیں ہوتا تھا تو بھگزن کہنے لگے بھئی آپ ہماری سیوا مت کرو ہم تو پریسان ہو گئے اب ہفتہ پانچ چار دن رکھنے ہیں اب کہاں سے کپڑے لائیں کہاں سے برطن لائیں لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ اب کہ ہم بہت سعودان ہوں گے اب گردیو کو نہ بتانا نہیں تو ہماری سیوا چھن لی جائے گی اور ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں پرماتما ہم سے رشت ہو جائے اور سیوا چھن لے تو ہم کہیں پھر سے اسی پرکارکشٹم نہ آ جائے ہمارے پر اسی طرح دکھی نہ ہو جائے تو انہوں نے کچھ دن پھر نہیں ان کو بتایا تو پھر بھی وہ دکھی ہو کر آخر میں پرماتما سے انہوں نے ارض کرنے ہی پڑی پرمشور منندر جی کے سامنے کہا کہ گروور یہ نل نل کی ارادہ تو ہے اچھا کہ ہم یہ سیوا کریں لیکن بھگون یہ ہمارے وستر لے جاتے ہیں وہاں دیکھنے والوں نے بتایا تاکہ یہ وہاں بیٹھ کر کے پرماتما کی چرچہ کرنے لگ جاتے ہیں کپڑے اور برطن دریہ میں بہ جاتے ہیں ہماری اتنی ارض ہے ان سے پرارتنا کہ ان سے آدیس دے دو یہ ہمارے وستر اور کپڑے نہ لے جاؤں ہم اپنے آپ کر لیں گے جیسا ہم سے بنے گا ان کا ارادہ گلت نہیں پر ہو یہ دھیان وست ہو جاتے ہیں آپ کے وطنوں کو سن سن کر گد گد ہوتے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی ہستے ہیں جب نل اور نیل کو یہ پتا چلا کہ آج تمہاری سکایت ہو گئی ہے اور گرو دیو کہیں تمہاری سیوا نہ چھننے اور نراض نہ ہو جائے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے پربو عوصہ ہم سے بھول بنی ہوگی لیکن ہمارا ارادہ ٹھیک ہے پربو ہم چاہتے سیوا کریں اور پرماتما کے چڑنوں میں گر کر رونے لگے کہ ہماری سیوا نہ چھننہ پرمیشور ہم بہت دھیان دیں گے وہ سکایت کرتا کہتے بھگوان یہ برتے ایک بار ایسا ہی بولتے ہیں اور یہ وہاں جا کر کے بھول جاتے ہیں بھگوان کی چرچہ میں یہ زیادہ ہی مست ہو جاتے ہیں ان کے بس کی بات رہی تب پرماتما نے دیکھا اور کہا کہ بیٹا تمہاری سیوا نہیں چھنتے خوب سیوا کرو آسیروات دے جا کہ آج آپ کے ہاتھ سے جل کے اندر کوئی بھی وستو نہیں ڈوبے گی پتھر بھی کو نہ ہو اس آسیروات سے اس کے بعد پرماتما کے آسیروات سے نل اور نیل کے ہاتھوں سے چھوڑا گیا پتھر بھی جل پر ایجٹیج رکھ جاتا تھا چاہے اس کے اوپر کوئی کھڑا ہو جائے اور تو کہہ رہا ہی کیا کپڑے تھالی وہ ایجٹیج وہی رہتے تھے جب تک وہ سویم اٹھانی لیتے تو ان کی سمسیہ حل ہوئی اس چیز کا پتا تھا اس سمودر دیو کو اس نے آکر رام چندر جی سے کہا کہ آپ کی سینہ میں نل اور نیل نام کے دو سنت ہیں بھگت ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ایسی سکتی ہے کہ ان کے دوارہ چھوڑا گیا پتھر میرے اوپر ایجٹیج رکھ جاگا اب نل اور نیل کو بلائے گیا اپنا اتماؤں یہ جیو مار کھاتا ہے بھگتی کے اس مارک میں کام کروت موہو لوب اینکار ہے یہ وسکہ کام کرتے ہیں اس میں نل اور نیل کی جو مہمہ ہونی تھی اس کو دیکھ کر نل اور نیل بڑے پرسند ہوگئے پھولے نہیں سمائے کہ ہمارے کو بھگوان سری رام چندر جی نے پکا رہا ہے اور کہا رام چندر جی نے کہ کیا تمہارے ہاتھوں سے پتھر تیر جاتے ہیں دونوں نے کہا ہاں جی کہا بھی ٹھیک ہمیں ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دکھاؤ ٹرائی کرو انہوں نے اٹھایا پتھر جل پہ رکھا وہ ڈوب گیا نل نے رکھا وہ بھی ڈوب گیا نیل نے رکھا وہ بھی ڈوب گیا اب سمندر کی طرف سری رام چندر جی نے دیکھا سائد وہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ سمندر تو جھوٹ بول رہا ہے ان کے ہاتھوں میں کوئی سکتی نہیں اب سمندر نے کہا سمندر نے کہا کہ بھگوان ان کے ہاتھوں میں سکتی تھی لیکن آج انہوں نے عوض سے کوئی تروٹی کی ہے تب سمندر نے کہا کہ نل نیل آج تم نے کیا گلتی کر دی دونوں ہی وہ بہت اچم بی تھے کہ آج کیا ہو گیا ہمیں پھر ان کو یاد آیا کہ آج ہم نے اپنے گردیو کو یاد نہیں کیا اب یہاں مار کھاتا یہ پرانی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ یدی ہم اپنے گردیو سے عرض کریں گے تو رام چندر جی اور یہ سینانوں سوچیں گی ان کے پاس سکتی نہیں یہ کہیں اور سے مانگ کر لائے اس ابھیمان وس انہوں نے گرد اپنے مالک کو یاد نہیں کیا پرمیسور کو اور اپنی پر بودا دکھانی چاہیے وہ ان کے ہاتھوں سے وہ پاور گئی اب سمسیہ جو کی تو تمنل اور نیل نے پرماتما کو یاد کیا منندر جی کو یاد کیا گردیو اکسمہ کرو ہم سے کوئی بھول بنی ہے اور شریعہ رام چندر جی پر تو دکھ کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا اس نے بھی عرض کی پرم پتہ سے پرمیشور سے ہم سبھی آتمائیں اسی پرمیشور کی ہیں اور پنی آتماؤں کہتے ہیں جہاں جن کی مہمہ سنو سبھی نے دیکھا ایک ٹک سامنے ایک مہاپروس رسی آ رہے ہیں نل اور نیل نے ڈنڈوت پر نام کیا شریعہ رام چندر جی نے بھی چرن لیے شریعہ رام چندر جی نے کہا کہ بھگوان آج آپ کے سسوں سے یہ پتھر نہیں تیرے جل کے اوپر پتھر نہیں تیرے پرمیشور نے کہا کہ آج کے بعد ان کے ہاتھوں سے یہ تیریں گے بھی نہیں کیونکہ ان کے اندر اب ایمان آ گیا یہ بھول گئے بھگوان کو یہ سوہمبھو بننا چاہتے تھے آج کے بعد ان کے ہاتھوں میں کوئی پاور نہیں رہے گی آپ پرماتمہ یاد جلاتے ہیں کہ جیسے ماتا گرب کو رکھے یتن بنائے ٹھیس لگے تو اکشین ہوئے تیری ایسے بھگتی نسائے جیسے ماتا گرب ہوتی ماتا پیٹ میں بالک ہوتا ہے وہ بہت چنتیت رہتی ہے راتری کے سمیں کروٹ لیتے سمیں بھی وہ ادھڑک جاتی ہے کہ کہیں میرے بچے پر زور تو نہیں آ گیا میرا گرب نشٹ تو نہیں ہو جائے گا چلتی ہے تب بھی اونچے نیچے پر پیر رکھ کر بہت دیان سے چلتی ہے کہ میرا بچہ میرا گرب نہ خراب ہو جائے تو ایسی سادھانی کرنے سے ماتا اپنے گرب کو پرپولد کر کے ایک لال پرابط کر لیتی ہے بیٹی یا بیٹا تو یہاں پر ماتمہ کہتے ہیں جیسے ماتا گرب کو رکھے یتن بنائے اور ٹھیس لگے تو چھن ہوئے تیری ایسے بھگتی جاؤے تو اس پرکار آپ جی نے اپنی بھگتی کو بچا کے رکھ رہا ہے کام کرود مو لوب اینکار یہ اس کے سطروں ہیں پرماتمہ کی مریادہ سے دھٹ جانا تو بھی ہم بھگتی نشٹ کر لیتے ہیں پرمیشور کبیر جی سے سری رام چندر جی نے کہا کہ بھگون ایسے ایسے کہانی ساری اپنی جو نہ کہانی سنائی کہ میں رام چندر ہوں دس رت پوتر اور مجھے بنواز پرابط ہے اس بنواز کے کشٹ میں ایک اور کشٹ ہمیں آ گیا کہ راون لنکا پتی راون نے میری پتری اٹھا لی اس کو قید کر رکھا ہے اس کو ہم چھڑوانے کے لیے بہت پریتن کر چکے ہیں ہم نے بہت شانتی دودھ بھیج کر بھی پراتھنا کی ہے پر وہ مانتا نہیں اور ہم نے سینہ لے کر جانا ہے یہ پل بنانا تھا اس سمدر کے اوپر پر وہ آپ اپنے سسوں کو سکتی دے سکتے ہو مجھ پر بھی کرپا کرو میرا یکاریے سے دھو تب پرمیسور کبیر جی نے کہا کہ میں ابھی اس پہاڑ کے چاروں طرف مجھے پتا تھا تیری آپ پتی کا اس پہاڑ کے چاروں طرف اپنی سوٹی سے ایک پہاڑ تھا وہاں سے کم سے کم چار پانچ کلومیٹر کی دوری پر اس پہاڑ کے چاروں طرف میں نے ریکھا کھینچ دی ہے اپنی سوٹی تھے ڈنڈے تھے اس کے بیچ بیچ کے پتھر میں نے ہلکے کر دیئے ہیں فلوٹنگ بنا دیئے ان کو آسیروہ دے دیئے اور اس پہاڑ سے جتنا تم بنا سکتے ہو پل بنا لو ایکسپیریمنٹ کے لیے انوان جی کو بھیجا وہاں لیا وہاں سے پتھر اٹھا کے اس کو پٹک دیا وہاں پر وہ کئی ٹکڑے ہو گیا ان کو اٹھا کر کے پھر نل اور نیل میں ایک اور کاری گری تھی ایک وشیشتہ تھی وہ سلپکار بھی تھے نل اور نیل نے ان کو چھول کوٹ پیٹ کے ایک دوسرے میں پھسایا تھا اور وہاں رکھے گئے تب وہ پتھر تیرے تھے تب وہ پل بنا تھا اب ہم سنا کرتے تھے جیسے انوان جی کیا کرتے تھے انوان جی پتھر وہاں سے کیونکہ چار پانچ کلومیٹر سے اٹھا کے لانا تھا اور پل کے اوپر بھی آگے چل چل کے ڈالنا تھا لمبائی بہت بڑھتی چلی گئی تھی انوان جی کیا کرتے تھے پتھر پر رام لکھ لیتے تھے رام اور شویم بھی اپنا منتر جاب کرتے ہوئے چل پڑتے تھے اپنے آتموں انوان جی شری رام چندر جی کو ایج رام نہیں پوچھا کرتے تھے کیونکہ جس سمیں جس سمیں سگریو کو انوان جی ملے تھے اس سمیں وہ پہلے ہی رام رام جپ رہا تھا تو وہ ان کا ایک نت نیم تھا کبیر صاحب کہتے ہیں آپ رام کہے اورا رام کواوے اور جس مک رام نہ اوچ رہتا مک پھر کواوے جیسے ہم بولتے ہیں ست صاحب تو سامنے والا بھی کہے گا ست صاحب ست صاحب کارت ہوتا ہے عویناسی پر ماتوا رام کہو ساہب کہو اب پہلے رام رام بولتے تھے تو سامنے والا بھی رام رام بولتا تھا جیسے کوئی کہتا تھا چاہتا رام رام تو وہ دو تین چیار بار بولتا تھا رام 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 بھائی رام رام تو ایسے اس عدیسے سے انوان جی لکھ لیتے تھے رام اور جو بھی وہ منطر جاب کرتے تھے سامنے والا بھی کوئی پڑھتا وہ بھی سمجھ جاتا کہ رام سبد لکھا ہے رام کارت ہے رام رام یعنی اپنے منطر کو جاب کرتے رہو بھگوان کو یاد رکھو وہ لکھنے کا جیسے یہ تھا اور کوئی جو کہا کہ انوان نے سری رام نام لکھ دیا اس لئے پتھر تر گئے انوان جی وہیں تھے سری رام وہیں تھے اب پہلے ہم کیا سنا کرتے تھے کہ سری رام چندر جی نے پل بنا دیا سمجھ در پر کبھی ہم سنتے تھے کہ نل نیل نے پل بنا دیا نل نیل کو ایک ایسی سکتی تھی ان کے ہاتھوں سے پتھر تیر جائے کرتے پھر انوان جی نے رام نام لکھ دیا اس لئے پتھر تیر گئے کوئی سر پیر نہیں تھا ان باتوں کا یہ لوک وید تھا یہ دھی نل نیل کے اتھم پاور تھی اور اس نے تیر گئے تھے تو انوان جی نے رام نام لکھنے کی کی ضرورت پڑ گی سری رام چندر جی نے کہا کیا سئی ہوگ رہا اس میں پل کے بنا نہیں میں کونسا شروع در رہ گیا وہ تو آپ یہ آتنا کر رہے تھے سموندر سے تو پنی آتنا ہو کہتے ہیں جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نالکھا جگت کا پیکھنا پیکھا دھنی کا نام نالکھا کہ دھنی ماں نے اس سمرس بھگوان کا تو کی تر ذکر بھی نہیں جگت کا پیکھنا پیکھا کہ اس نے نیو کر دیا انوان نے رام نام لکھ دیا پتھر ترگے نل نیل کے آتنا سکتی تھی پتھر ترگے رام چندر جی نے پتھر ترادیے کہتے ہیں جگت کا پیکھنا پیکھا ایک دوسرے کو تم کرے اس نے ایسے کر دیا جس نے یہ کیا اس کا ذکر بھی نہیں دھنی کا کی تنام نالکھا اپرماتما کبیر جی بتاتے تھے سمجھایا کرتے ہیں کٹے بندھن بپت میں کٹھنکیو سنگرام چینورے نرپرانیاں یہ گروڑ بڑوں کے رام ہم کیا سنا کرتے تھے کہتے ہیں ناغ پھاس ایک جو ہے ینتر چھوڑ دیا ناغ پھاس کیونکہ سدھی سے لڑائیاں ہوا کرتی تھی پہلے سدھی سے تیر چلتے تھے وہ ناغ پھاس ایک ایسا ینتر تھا اس میں سے کہتے ہیں اور کئی ہزار لکھوں کروڑوں ناغ اتپن ہوگے سانپ اور ان سرپوں نے رام چندر جی لکشمن انوان انگد سمیت پوری سینہ کو زکڑ دیا جیسے اینک باندھ دیا کریں نو ہاتھ اور چاروں طرف سانپ لپٹ گئے ان کا کتی نیچے دلے کا اوپر تک ریسے پھڑ کر گیا ہاتھ نو کے نو رہ گئے سب کے یعنی پوری سی باندھ گیا کھڑی کر دی آپ کہتے ہیں اس سے میں گروڑ کو یاد کیا شریع رام چندر جی نے گروڑ پکسی کو اور گروڑ پکسی نے آ کے پھر وہ سانپ کٹے وہ سرپ کٹ دیئے سارے تب بھگوان شریع رام بندھن مکت ہوئے اب پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں رج تمہارے ہردے ماتھے کی کہاں گئی ویوے کھین ہوگے تم کٹے بندھن وپت میں کٹھین کیوں سنگرام اور چین اورے نرپرانیاں یہ گروڑ بڑھو کے رام اب تمہارے رام کو بھی جس نے بندھن مکت کیا جس کی بند چھڑوائی تو گروڑ بڑھا ہویا کہ تمہارا یوں رام بڑھا ہویا کہتے سموندر پاٹ لنکا گیو سیتا کو بھرتار اگسترسی نے یہ ساتوں پی لیے ان میں کون کرتار تم ایک بات سے یہ مانتے ہو کہ بھگوان شریرام چندر جی نے سموندر پا پل بنا دیا اپنی سکتی تے تمہاری بات بڑی کر لیتے ہیں یدی آپ اسی آدھار سے ان کو سمرت سکتی مانتے ہو کہ سموندر کے اوپر سے پل بنا لیا اور اس سموندر کو ساتوں سموندروں کو اگسترسی نے پی لیا تھا ایک گوٹ میں اور جو شریرام چندر جی کے لیے پاڑ ہو رہا تھا اس کو سموندر پل بنانے مشکل ہو رہی تھی اس کو تو ان میں کون کرتار اگسترسی سکتی سالی ہوا سری رام چندر واضح سے ساتوں سموندر پی لیے اگسترسی نے پھر تم سری کرسن جی کو بھگوان مانتے ہو ان میں سے ایک یہ بھی آدھار پوائنٹ بناتے ہو کہ بھگوان سری کرسن جی نے گری راج پروت کو اٹھا لیا تھا گووردھن پروت کو اٹھا لیا تھا اب پرماتما کہتے ہیں گووردھن شری کرسن دہریو دروانو گری ہن منت سیس ناغ سب شرشتی اٹھا ریا ان میں کون بھگوانت انوان جی نے دروانا گری پروت پاڑ اٹھایا شری کرسن جی نے گووردھن اٹھا لیا اور تم لوک بید سناتے ہو تمہاری پرانہ ہی کتھائے ہیں پرانک کہ سیس ناغ نے ساری شرشتی سارے برمڈوں کو اپنے سر پر ادھر رکھا وہ اپنے پھن پر رکھے ہوئے ہیں پھر تو وہ سیس ناغ بڑیا ہوا اکتری مہارا شری کرسن بڑا ہوا جس پرتھوی کے اوپر ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو شری کرسن اٹھایا اور اس پرتھوی سمیت اٹھا رہا سیس ناغ تو کون بھگوان ہوا موسیقی